نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ کرکٹر شاہد آفریدی جنہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے کرکٹ کے ساتھ سیاست میں بھی انہوں نے قدم رکھایا مسلم لیگ نون انہوں نے انتخاب کیا ہے اپنے سیاسی کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے کرکٹر شاہد آفریدی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے شاہد آفریدی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلم لیگ نواز کے سربراہ نیا محمد نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے مولیٹان لاہور میں ملاقات ہوئی شاہد آفریدی اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نیا محمد نواز شریف کی جس میں ملاقات کے بعد شاہد آفریدی نے مسلم لیگ نون نے بقاعدہ طور پر شامل ہونے کا اعلان کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شمولیت اختیار کرنے کے بعد اس طرح سے اپنے سیاستی کریئر کو آگر بڑھاتے ہیں کرکٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست میں بھی شمولیت اختیار کی ہے اور اس کا انتخاب کیا انہوں نے مسلمی گنون کا اور مسلمی گنون کے صورہ میاں محمد نواز شریف سے آج انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اس سے قبل ون پاؤنڈ فش سے شورت پانے والے شاہد نظیب نے بھی مسلمی گنون میں شمولیت کا اعلان کیا اور اب کرکٹ کے میدان سے شاہدہ فریدی آئے ہیں جنہوں نے سیاست میں قدم رکھتے ہوئے مسلمی گنون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے